پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بشمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپجیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِبِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا نیکی میں سبقت کرنا اور نیکی کرنے کے لیے تاخیر نہ کرنا یہ بہت پسندیدہ عمل ہے اور اسلام کا یہ بنیادی تقاضہ ہے نیکی میں سبقت لے جانے سے مراد یہ ہے کہ انسان کے دل میں نیکی کے خیال آئے انسان کے اوپر کوئی چیز فرض ہو اس کا وقت آ جائے اس کا وقت مقررہ شروع ہو جائے تو انسان اس میں تاخیر نہ کرے اس میں سستی نہ کرے اور انسان بڑے شوق کے ساتھ اور انسان اس کو خوشی کے ساتھ محبت کے ساتھ کر گزرے انسان کے زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہماری موت کب آئے گی ہماری کتنی زندگی لکھی ہوئی ہے تو اگر ایک انسان لیٹ کرے گا تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ انسان کو وہ عمل ادا کرنے سے پہلے پہلے موت آ جائے اور پھر جب بھی کوئی نیک کام شروع کیا جاتا ہے تو شروع شروع میں زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے زیادہ ساتھیوں کی جمع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے زیادہ مال و اسباب کی ضرورت ہوتی ہے تو جو لوگ کسی نیک کام کے شروع میں شریک ہوتے ہیں گویا کہ کسی نیک کام میں وہ سبخت لے جانے والوں میں سے ہوتے ہیں تو ان کی اہمیت مسلمہ ہوتی ہے اگرچہ بعد میں اس کام میں بہت سارے لوگ شریک ہو جائیں اور بعد میں وہ کام بہت بڑا ہو جائے لیکن جو اہمیت اس کام کو شروع کرنے والے کی یا اس کام کے شروع میں حصہ لینے والوں کی ہوتی ہے وہ اہمیت بعد والوں کی نہیں ہو سکتی چاہے ان کا تعاون بہت ہی زیادہ کیوں نہ ہو اسی لئے اگر ہم غور کریں تو قرآن کریم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا تذکرہ کرتا ہے تو ان میں نیکی میں سبقت لے جانے والوں کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضو عنہ کہ وہ پہلے پہلے لوگ جو سبقت لے گئے خوابہ مہاجرین میں سے ہوں خوابہ انصار میں سے ہوں اور جو لوگ نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کریں جو لوگ ان انصار اور مہاجرین میں سبقت لے جانے والوں کی طرح ان کی پیروی کریں تو اللہ کے ہاں ان کا مقام یہ ہے رضی اللہ عنہم ورضو عنہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ تَحْتَهَا الْأَنْحَارِ اللہ نے ان کے لئے ایسے بغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں خالدین فیہا ابدا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ جو نیکی میں سبقت لے جائے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے سورة الحدید میں اللہ رب العالمین ایمان کا اور انفاق کا خرش کرنے کا ذکر فرماتے ہیں تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ اس بات کو سبقت لے جانے کو اہمیت دیتے ہوئے فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرش کیوں نہیں کرتے وَلِلَّهِ مِرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حالانکہ اللہ کے پاس اسمان و زمین کی میراث ہے اللہ کو اصلاً تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے پاس تو ہر چیز کے خزانے موجود ہیں اللہ نے یہ جو خرش کرنے کا حکم دیئے ہے یہ تو تاکہ ہمارے درجات بڑھ جائیں اور تاکہ کہ ہم اپنے بھائیوں کی مدد کریں تو فرمایا لَا يَسْتَوِي مِنْكُم مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلْ جن لوگوں نے فتح سے پہلے فتح مکہ یا صلح حدیبیہ جنہوں نے اس سے پہلے خرش کیا وہ اور جنہوں نے فتح کے بعد خرش کیا اور جہاد کیا تو فتح سے پہلے خرش کرنے والے جہاد کرنے والے اور فتح کے بعد خرش کرنے والے اور جہاد کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے اُلَائِكَ أَعْغَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا ان لوگوں کا درجہ بہت زیادہ ہے ان لوگوں سے جنہوں نے فتح کے بعد خرش کیا اور جہاد کیا وَقُلَّنْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى اگرچہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے اچھائی کا جنت کا وعدہ کر رکھا ہے تو اس آیتِ کریمہ سے بھی پتہ لگا کہ سبقت لے جانے کی شروع شروع میں نیکی کرنے کی اہمیت بہت زیادہ ہے اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے سورہ علی عمران میں یا ایہا الَّذین آمنوا لَا تَأْكُلُوا الْرِبَى اضعافا مضاعفة وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاتَّقُوا الْنَّارَ الَّتِي اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالْرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَسَارِعُوا الیٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُم وَجَنَّتٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ان آیاتِ کریمہ میں اللہ رب العالمین نے مغفرت کی طرف کوئی غلطی ہو جائے تو انسان فوراً اپنی غلطی کا احساس کرے پیشمانی کا اظہار کرے اور انسان اللہ سے بخشش کی دعا کرے توبہ کرے تو مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف دوڑنے کا حکم دیا ہے سبقت لے جانے کا حکم دیا ہے اس آیتِ کریمہ سے پہلے وَعْطِعُ اللَّهَ وَالْرَسُولُ کا حکم موجود ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو تو پتہ لگا کہ جب انسان کے سامنے اللہ کا کوئی حکم آ جائے قرآنِ کریم کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم آ جائے حدیثِ مبارکہ کی صورت میں تو انسان کو اس حکم پر عمل کرنے میں تاخیر نہیں کرنے چاہیے انسان کو فوراً وقام کر گزرنا چاہیے سبقت لے جانا چاہیے تاکہ انسان کو اللہ کے ہاں عجرِ عظیم ملے ایک اور آیتِ کریمہ میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے اللہ تعالی جنت کی نعمتیں بیان فرماتے ہیں جنتیوں کا ذکر فرماتے ہیں اور اللہ تعالی فرماتے ہیں سورة المطففین ان الابرار لفی نعیم علی الارائی کی ينظرون تعریف فی وجوہہم نظرتن نعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہو مسک وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے تختوں پر دیکھ رہے ہوں گے تعریف فی وجوہہم نظرتن نعیم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان کے چہروں پر نعمتوں کی تر و تازگی چمک و نظر آ رہی ہوگی یسقون من رحیق مختوم ختامہو مسک انہیں سر بمہر شراب پلائی جائے گی پاکیزہ فرمایا وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون اسی میں سبقت لے جانے والوں کو سبقت لے جانی چاہیے اسی جنت کی حصول کے لیے انہیں نعمتوں کی حصول کے لیے لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے اور لوگوں کو سبقت لے جانی چاہیے تو قرآن کریم جگہ جگہ ایمان والوں کو نیکی میں سبقت لے جانے کا حکم دیتا ہے نیک عمل کرنے کا حکم دیتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم سننے کے بعد فوراں اس پر عمل کرنے کا حکم دیتا ہے قرآن کریم میں حدیث مبارکہ میں ہمارے دین میں کہیں بھی ہمیں نہیں ملے گا کہ ہمیں دنیا میں سبقت کرنی چاہیے ہمیں دنیا میں ایک دوسرے سے بینک بیلنس میں مال و دولت میں کاروبار میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے پورے قرآن کریم میں حدیث مبارکہ میں ہمیں ایسی کوئی بات نہیں ملے گی ہاں یہ ضرور ملتا ہے کہ اگر کسی کے پاس مال و دولت ہو اللہ کی نعمتیں ہو وہ اس کو خرچ کرنے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرے اور خرچ کرنے کے مقابلے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کیا جائے لیکن بینک بیلنس بڑھانے میں انچی سے انچی کوٹھی بنانے میں ان چیزوں میں سبقت کرنے کو پسند نہیں کیا گیا بلکہ اس کی مضمت بیان کی گئی ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة الحدید میں اے لوگو جان لو کہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے زینت کے لیے لوگ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں وَتَفَاخُرُمْ بَيْنَكُمْ آپ اس میں تم ایک دوسرے سے فخر کرتے ہو میرے پاس مال زیادہ ہے میری گاڑی بڑی ہے میرا بینک بیلنس زیادہ ہے میری کوٹھی زیادہ آلی شان ہے وَتَقَاثُرُنْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ اور مال اور اولاد کی کسرت میں لوگ مقابلہ کرتے ہیں تو دنیا میں نعمتوں کی کسرت کا مقابلہ اس کو پسند نہیں کیا گیا بلکہ اس کی مضمت بیان کی گئی ہے ایک آیت کریمہ میں تو اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو ایسے واضح کرتے ہیں اَلْحَاكُمُ التَّقَاثُرُ حَتَّىٰ ذُرْتُمُ الْمَقَابِرِ کہ مال کی کسرت کے مقابلے نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے تم اللہ سے دین سے اور اپنی زندگی کی حقیقی مقصد سے تم غافل ہو چکے ہو حَتَّىٰ ذُرْتُمُ الْمَقَابِرِ اب یہ مقابلہ تب ہی ختم ہوگا حتیٰ کہ تم مر جاؤگے اور تم قبروں سے ملقات کروگے تو دنیا میں مقابلہ باعث مضمت ہے نیکیوں میں مقابلہ کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ نیکی میں سبقت لے جائیں سورة الانعام میں ارشاد باری تعالیٰ ہے قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمْ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے اسلام لاؤں اسلام لانے میں دین کے کام کرنے میں میں سبقت لے جاؤں گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کے حکامات اترتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ان حکامات پر خود عمل کرنے کی کوشش کرتے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے پھر آپ صحابہ کرام کو ان کے بارے میں بتاتے رسول بھی ایمان لے آئے جو کچھ ان پر ان کے رب نے نازل کیا اور مؤمن بھی ایمان لائے قرآن کریم میں جب ہم انبیاء کے قصے پڑھتے ہیں پرانے نبیوں کا تذکرہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نبیوں کی ایک سنت بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَحَبًا سورة الانبیاء کہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام یہ سارے کے سارے یُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے بھڑ چڑھ کر ایک دوسرے سے نیکیوں میں سبقت لے جاتے تھے اور ہم سے دعائیں کرتے تھے رَغَبًا وَرَحَبًا امید رکھتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں کے مطالعہ کریں تو پتہ لگتا ہے کہ کس طرح وہ نیکیوں میں سبقت لے جاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگِ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام کو خرش کرنے کی دعوت دی سیدنا عمر فرمانے لگے کہ آج تو میرے پاس بڑا مال ہے آج تو میں ابو بکر صدیق سے سبقت لے جاؤں گا ہمیشہ میرا ان سے مقابلہ ہوتا ہے ہمیشہ وہ سبقت لے جاتے ہیں آج تو میں سبقت لے جاؤں گا آج میرے پاس مال زیادہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خدمت میں حاضر ہوئے بہت زیادہ مال لے کر اصل چیز کوانٹیٹی نہیں اسلام میں اصل چیز کوالٹی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عمر کتنا چھوڑ کے آئے ہو اپنے گھر والوں کے پاس کتنا مال چھوڑ کے آئے ہو عرض کرنے لگے خوشی کے ساتھ کہ مثلہ ہو جتنا میں آپ کے پاس لائیا ہوں اتنا ہی میں گھر چھوڑایا ہوں گویا کہ میں آدھا مال لے آیا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق سے پوچھا کہ اے ابو بکر ما ابقائیت لی اہلک تم اپنے گھر والوں کے لئے کتنا مال چھوڑ کے آئے ہو عرض کرنے لگے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ان کے لئے صرف اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں سب کچھ لے آیا ہوں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے سیدنا ابو بکر صدیق کی یہ سبقت دیکھ کر فرمانے لگے اللہ کی قسم میں تو ابو بکر صدیق سے کبھی سبقت نہیں لے جا سکتا تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی کہ کس طرح صحابہ کرام نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے حدیث مبارکہ بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو غزوے کے لئے جہاد کے لئے بھیجا صحابہ کرام کی ایک جماعت کو تو سب صحابہ کرام چلے گئے صبح کے وقت ایک صحابی وہ پیچھے رہ گئے جان کر اپنے گھر والوں سے کہنے لگے کہ میں اس لئے پیچھے رہ گیا ہوں کہ میں زہر کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدام میں ادا کروں گا پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کروں گا اور پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضہ کروں گا التجا کروں گا کہ وہ میرے لئے دعا فرما دیں وہ میرے لئے سفارش فرما دیں وہ میرے لئے قیامت کے دن سفارشی بن جائیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کی نماز پڑھی تو یہ صحابی آئے اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور آپ سے دعا کا تقاضہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے میرے صحابی تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے ساتھی تم سے کتنا آگے بڑھ چکے ہیں تمہارے ساتھی تم سے کتنا سبقت لے جا چکے ہیں وہ عرض کرنے لگے ہاں وہ صوبہ چلے گئے ہیں میرے پاس سواری موجود ہے میں ان کے ساتھ مل جاؤں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے والذی نفسی بیدیہی اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لقد سبقوک بابعدی ما بین المشرقین والمقربین فی الفضیلہ کہ وہ جو میرے حکم کے مطابق فوراں نکل گئے ہیں اور صوبہ صوبہ نکل گئے ہیں ان کے اور تمہارے مقام میں دو مشرقوں اور دو مغربوں کا آپس میں فاصلہ ہے تم ان سے مقام میں اتنا پیچھے رہ گئے ہو کیونکہ انہوں نے میرے حکم پر وہ سبقت لے گئے ہیں تو نیکی میں سبقت لے جانا یہ ایک بہت نیک عمل ہے لیکن ایک چیز ہے اجلت جلدی اجلت کرنا یہ ایک مضموم عمل ہے نیکی میں سبقت لے جانا تو اچھا عمل ہے اور اجلت جلد بازی اس کی مضمت بیان کی گئی ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولَ انسان بڑا جلد باز ہے اجلت کا مطلب یہ ہے کہ انسان نا پسندیدہ کاموں کی طرف جلدی کرے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی اور نیکیوں میں سبقت لے جانے کی توفیق اطاف فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رُبِّ الْعَالَمِينَ